وارسن نامی ایک لکھ پتی صداگر ایک دن صبح کے وقت کہیں جانے کو تیار تھا نوکر ناشتے کی میز پر لگائے پنتر کھڑے تھے کہ اتنے میں ایک بھوکیر بھوڑے نے آ کر سوال کر دیا صداگر صاحب میں تین دن سے بھوکا ہوں کچھ کھانا تو خدا کی راہ میں دے دیم تا کہ میں پیٹ کے دوزخ کو بھر لوں وارسن نے نہائیت کرا سے کہا اہمک بھوڑے یہ نان بھائی کے دکان نہیں بھوڑے نے کہا کچھ پیسے ہی دے دیجئے بزار سے روٹی ہرید لوں وارسن بولا بس اب تقریر بازی ہتم کر کے فوراں دفع ہو جاؤ فرنہ ابھی کتہ مزاج پرسی کرے گا گریب ہموش ہو کر نہائیت بے دلی کے ساتھ چلا گیا لیکن وارسن جو ہی میز پر بیٹھا اسے معلوم ہوا کہ کسی بے احتیاطی سے چائے مکھن اور میوے کو مٹی کا تیر لگ گیا ہے اور سب چیزوں سے دل کی بھو آ رہی ہے یہ کام کی جلد میں فوراں اٹھ کھڑا ہوا اور نوکر کو ایک بجے کھانا لارنے کی تقریر کر کے چلا گیا لیکن تین بجے کے اور نوکر نہ آیا وارسن بو سے بے کتاب ہو رہا تھا اس کے لیے ایک معزن دوست نے کہا آپ کا نوکر ایک بجے کھانا لے کر آ رہا تھا اتفاق میں یہ موٹر سے ٹکر لگ گئی کھانا تو بڑتوں سمیر گرا ہی تھا افسوس نوکر کوئی سہ چھوٹ آئی جس میں اب شفاہ آنے پہنچا کر اپنے سال مرحب بٹی کرا کر آیا ہوں ٹاٹر کہتا ہے کہ نوکر چند روز میں اچھا ہو جائے گا مگر میں اس سوئے اتفاق کے لیے معافی مانگتا ہوں وارسن دوست کو رسل کر کے مکان پر آیا اور ببچی کو رات کا کھانا معمول سے قدر پہلے تیار کرنے کا حکم دیا مگر ببچی نے رات کو سر جگا کر زگی میں کھانا پکا کر ایک معمولی کام کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکلا تھا واپس آ کر دیکھتا ہوں تو آپ کی کٹھیں نے سب کھانا حراب کر دیا شرمیندہ ہو کر یہ کہتا ہوں وارٹ کہایا کہ میں اپنی بدعزیب میں تمہیں ناحق شریف کرنا نہیں چاہتا اب یہ دوسری رات تھی جو اسے فاقے سے بزر کرنی پڑی تیسری صبح موک کے مارے اس کی حالت ساتھ اب تر ہو رہی تھی اور یہ حیران بیٹا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کتنے میں اتفاق کرنے پھر اسی بڑے فقی کے ادھر سے گزر ہوا وارسن نے دیکھتے ہی واس دے کر کہا اور واپس بلایا اپنا سب حال کہہ سنایا اس نے کہا صاحب بے شک تمہاری بے روحی دے کر میں نے ہی پرسوں ہدا سے دعا مانگی تھی کہ الہی تیرا یہ دولت بندہ اسی فاقے کی مسئبت کو بالکل نہیں جانتا جو تیرے بوکے بندوں پر گزرتی ہے اس کے بعد مجھے فوراں ایک جگہ سے کچھ رقم مل گئی مگر ادھر ہدا نے تمہیں اسی بے پروائی کا مدہ چکھا دیا ہے رب تم چل کر میرے ساتھ کھانا کاؤ شاید خدا تمہارے قصور ماف کر دے گوڑے کی بات سنتے ہی لقبتی بکا فوراں ساتھ ہو لیا ہو اس کی پرانی فقیرانہ جو اپنی میں جا کر ہو پیٹ پڑھ کر بسکٹ کھائے اور چاہے پینے کے بعد احد کر لیا کہ آئندہ میں کسی فقیر کو سوال رد نہ کروں گا ہم ساتھ کھانا 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 شکریہ موسیقی